دبائی فلائے دبائی ائرلین کا نام ہے دوستو فہلی پہنچ چکے ہیں دبائی کے اندر اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ساموالی ویلوگز میں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا انٹریسٹنگ سا ویلوگ ہے بہت اچھا ہم ٹریول کریں گے میرے ساتھ میرا دوست شامیر آواز راجہ شامیر سوری تو ابھی ہم جو بھی ہوگا ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم موجود ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے جی تقریباً آٹھ ہماری فلائٹ ہے رات کو تین بجے تو ہم نے بارہ سے ایک قریب اندر جانا ہے تو پہلے ہی آ چکے ہیں کیونکہ ہمارا سفر بہت زیادہ تھا یہ راولپنڈی سے ہے میں چکوال سے آئے ہوں تو پہلے ہی دو گھنٹے آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ ویٹ ہی کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں راجل شمیر کھانے کے لئے کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں تو ابھی یہ کھاتے ہیں تو پھر ٹائم یہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کے بعد انشاءاللہ اچھے تھی لوگ ہم اپلوڈ کریں گے دوستو اس ائرپورٹ کا جو یہ والا پوشن ہے نا یہاں سے جو بھی باہر ممالک والے لوگ آ رہے ہیں نا باہر ممالک والے مطلب پاکستانی ہیں جو باہر ملک سے واپس آ رہے ہیں وہ اندر سے باہر آ رہے ہیں اور وہ جگہ یہ ہے جہاں سے لوگ پاکستان سے باہر ملک جا رہے ہیں تو یہاں سے تو جو آ رہے ہیں نا وہ خوشی خوشی آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خوشی خوشی چھوٹی منانے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ روتے ہوئے سب جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کافی دیر باہر کھڑے انہیں کے بعد یہ شمیر ہمارے ساتھ آ ہم نے اندر دیکھا ہے کہ وہاں ادھر ویٹ کر رہی ہیں ہم بھی ادھر ہی کرتے ہیں ہم پہلے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے ابھی چلتے ہیں ویٹ کرتے ہیں دوستو یہ آپ سکرین دیکھ سکتے ہیں ہماری جو فلائٹ ہے نا وہ سب سے نیچے ابھی ہمیں آنے کی اتنی جلدی تھی آڑ بجے کے پہنچے ہوئے ہیں باقی سب جتنی بھی ائرلائنز ہیں ان کی چیکنگ وغیرہ شروع ہوئی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ابھی جو عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں ان کی چیکنگ ہے اس کے بعد نیچے ائرلائنز ہیں سب سے جو نیچے ہیں نا فلائٹ دبائی اس پہ ہم نے جانا ہے تو وہ لاسٹ پہ ہے ابھی دوستو فنلی بورڈنگ ہو چکی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں سمیت ہم ریڈی ہو جانے کے لئے انجواہ کرو گے صحیح ہو گئے جناب تو دوستو ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ ایس ہی بس اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے اللہ معافی دے بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے ادھر مولا پوچھا کراتے ہیں اندر کا بڑا بی بی آئی پی ہے اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ایرو پلین کا وہ آئے گا سدہ دبائی ملتان اے رپورٹ کے اندر ہم موجود ہیں اور یہ دیکھیں کوئی اندر کوئی پالر وغیرہ کا دردکان بہت بی آئی پی ہے یہاں پہ عوام جو این ارسٹ ایریہ ویٹ کر رہی ہے اپنے اپنے جہاز کا اور کچھ یہ سارا سین ہے تھوڑے سی کھانے پینے والی چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ابھی چلتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ رہیں ایک چیز دو سو جو مجھے در یہاں بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے نو ادھر چارلن کے بورڈ پر لگے ہوئے ہیں اور چارلن اگر نہ بھی ہو پھر بھی وہ لیڈے میں گرہ لگی ہوئے ہیں اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے چارلن کر سکتے ہیں اور پھر بجاب بنائیں گے دوستو ائرلین کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پیچھے نہیں آگے دیکھ سکتے ہیں دبائی فلائے دبائی ائرلین کا نام ہے یہ دیکھیں ابھی بس ٹکٹ پکڑانی ہے اور سیدھا جواز کے اندر دوستو جواز کی ویڈیو ہم نے آپ کو بتا دی تھی ابھی جواز نہ آسمان پہ اور نہ زمین کے درمیان ابھی لیول میں آیا ہے انہوں نے کھانا دی ہے وہ آپ کو چیک کراتے ہیں کیا ہے یہ اس کے اندر ایک چمچ ہے اور یہ اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک کیک ہے اور یہ ساتھ ایک پانی کی پوتل لگ رہی ہے چھوٹی سی بلکل اور ساتھ ہے یہ چیری چیری کا جامس ہے بس یہی کچھ ہے بھائی بھائی آپ کو کیسا لگا ہے ٹھیک لگا ہے ابھی کہہ رہے ہو ڈیسٹ ہی نہیں ہے اس کا ابھی کہہ رہے ہو ڈبردست لگا ہے ہاں جی کیسا لگا آپ کو بھائی ٹھیک ہے مزھیک ہے دوستو جو بھی سامان آنا اس میں سے ایک چیز بھی اچھی نہیں ہے صرف یہ پانی کی بوتلی ہے جو ہمارے کام آئی ہے اور اس کو ہی پییں گے بس باقی تو جیسے انہوں نے دی چیزیں ہی واپس کر دیں گے کچھ ذائقے ہی نہیں ہے ایسی فارق سسٹم دوستا فہنلی پہنچ چکے ہیں دوبھائی کے اندر اور ہمیں جاتے ہیں ساتھ ہی دیکھیں بسے مگر آپ نے کھڑی ہوئی ہیں اور ہمیں جاتے ہیں اور ہمیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں دس روپے میرے کام آگئے ہیں جو دوبھائی کی ہیں یہ میں نے ایک دوست سے لیے تھے وہ یہ ویڈیو دیکھیں جان جائے گا کہ ادھر سے مناشت کر لوں گا اتنے پیسے ہیں ادھر بھائی شمیریس نے بھی کرانے ہیں میں نے اس کو بولا کہ دس بیس روپے لے لوں پھر کرتے ہیں سسٹم خاتی پیتے ہیں پھر اگلاوی لوگ سٹارٹ کریں گے اینڈنگ کرتے ہیں دوبھائی انٹرنیشنل اے رپورٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹور ہے اور اتنے اتنی پرائیس ہے اس بوتل کی تقریباً بیس دیرم پرائیس ہے خود آپ حساب لگا لو ادھر کتنی مگائی ہے ہم سوچ کے پرشان ہو رہے ہیں ہمارا بنے کا کیا ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کیا کھائیں ادھر سے کچھ چیز لیتے ہیں ایک گھنٹے کا سٹی ہے ہمارا پھر چلتے ہیں دوستو فنلی گھوم گھوم کے ابھی تھوڑا سا کھانا کھایا ہے ساتھ جناب نکالتے ہیں چائے کا موڈ ہوئے اور اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے ٹین یو اے ای ڈالر نہیں ان کی کرنسی جو ہے تو ٹی نکالتے ہیں کونسی ہے ایک کلک ہو گیا ہے پری پرینگ وہ نیچے آگی ہے اس کے اندر ابھی چاہے آئی گی یا آگی ہے یہ اوپر کہہ رہا ہے کہ تیار ہو رہی ہے ہم ہم تو یوز کر رہے ہیں تو ایک مرنہ وہ نکلنا دے پھر مرنے دوی بھی تیار ہو رہے ہیں وہ پانچ روپے واپس آگئے چل پھر پا دینا ایک چاہے کا کپ تو نکل آیا ہے ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پانچ روپے واپس آگئے ہیں ابھی دوبارہ ڈال رہے ہیں سکھیں راجہ شمیر دیکھیں آج کیا کیا کام کر رہے ہیں واہ اب ڈال ہاں ہو گیا پلیز انسٹرٹ پورٹین شگر ہاں ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر میری آ جائے گی چاہے چاہے پی کے پھر یہاں سے نکلتے ہیں تو دوستو یہاں پی کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شانل کو سبسکرائب کریں دوبارہ میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر نیکسٹ اس دوبارہ سے جائیں گے کتر وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جسر ویڈیو جسر جسر